نمستہ دوستو مارکٹ کی بات کریں ایڈل وائز فائنیشل سرویسز لیمٹیٹ کی بات کریں گے اس ویڈیو میں شیئر پریس کی بات کرتے ہیں تو سیونٹی ون روپیز میں ہے دوستو سمال کیپ کمپنی ہے اور فائنیشل پروڈکٹ ہیں بروکنگ ایسٹ مینجمنٹ انویسمنٹ ایڈوائیجری سرویسز ویلت مینجمنٹ انسورنس بروکنگ اینڈ ہول سیل فائنیشنگ سرویسز فائنیشل پروڈکٹ میں یہ ڈیل کرتے ہیں اس کمپنی کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں اور شیئر پریس جیسے کی سیونٹی ون روپیز کے آس پاس ہے اگر اس کو لیا جائے نیکس تین سے چھ مینہ ایک سال کے لیے اس کمپنی کے شیئر کو لیا جائے سمال کونٹیٹی کے حساب سے نیکس تین سے چھ مینہ یا ایک سال کے لیے تو کتنا پروفٹ دے سکتا ہے اور کہاں تک نیچے آ سکتا ہے اس کو ہم شیئر پریس کے انسار بھی بات کرتے ہیں کچھ فائنیشل نمبر کی بات کریں گے اینویلی کوارٹلی مارکٹ کی بات کریں گے جیسے کی سمال کپ کمپنی ہے اس وقت مارکٹ میں گراؤڈ بھی ہو رہی ہے یہ سٹاک جو ہے ہنڈیڈ روپیز تک گیا تھا وہاں سے فسل کر لگبک سیونٹی ون روپیز تک آیا دوستو اگر سو روپیے کے نیچے کا کوئی سٹاک دیکھ رہے ہیں تو ایڈل وائز کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں تو اسی کے انسار انیلیسس اور بسٹیسن کریں گے دوستو ویڈیو آپ کے مطلب کا ہے سٹاک مارکٹ کو جاننا چاہتے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں لائک کا بٹن دبانے سے اور آگے ویڈیو بڑھ سکتا ہے جن کو جرورت ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں اور ہو سکے تو سسکرائب بھی کلنے تاکہ نئے نئے ویڈیو سٹاک مارکٹ کے بارے میں جانکاری اس چینل کے دورہ دی جاتی ہے تو سب سے پہلے مارکٹ کی بات کرتے ہیں مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو 6729 کروڑ کا ہے اس وقت فیس بیلیو ایک روپے کا ہے بوک بیلیو پر شیئر دیکھتے ہیں ایٹی ون کا ہے ایپی ایس کی بات کرتے ہیں تو سکس پوائنٹ سیون فور کا ہے دوستو فائنیشل نمبر کی بات کریں گے اینویلی بارسک 937 کروڑ کا ریبنیو ہے 2021 میں اور 2020 میں 9513 کروڑ کا ریبنیو تھا اور 2019 میں 1107 کروڑ کا ریبنیو تھا 2021 میں 937 کروڑ کا ریبنیو ہے تو کم ہوا ہے بڑ 2017 کی بات کرتے ہیں تو 6592 کروڑ کا ریبنیو تھا تو بڑھ کے لگ بڑک 937 کروڑ تک پہنچا ہے 2019 میں ان کا ریبنیو زیادہ ہوا پچھلے ایک دو سال میں کافی فرق پڑا ہے بھٹی ہے کہ ریبنیو ایک تیسے 937 کروڑ کا ہوا ہے 2021 میں اگر ہم نیٹ پروفیٹ کی بات کرتے ہیں 254 کروڑ کا پروفیٹ ہوا تھا 2021 میں اور 2020 میں 2043 کروڑ کا لاؤس تھا اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھئے 1044 کروڑ کا پروفیٹ تھا نیٹ پروفیٹ 839 کروڑ کا پروفیٹ 549 کروڑ کا پروفیٹ تو کہنے کا میند سے کی افائی 22 افائی 23 میں اگر ان کا پروفیٹ بڑھتا ہے ریبنیو اگر 11000 کروڑ کے اوپر جاتا تو سٹاک میں کافی اچھی سمبھاؤنا رہیں گی اور ایپی ایس کی بات کر لیتے ہیں اور ایپی ایس اینڈنگ پر شیئر ہے 2.98 کا ہے 2021 میں اور 2020 میں مائنس تھا دستو تو یہ اینویلی نمبرز ہے اگر ہم قوارٹلی نمبرز کی طرف دھیان دیتے ہیں دیکھئے قوارٹلی نمبرز جو ہے 1821 کروڑ کا ریبنیو تھا ستمبر 2021 میں سب سے زیادہ جو ریبنیو ہوا ہے مارچ کے قوارٹر میں 307 کروڑ کا ریبنیو تھا اس کے بعد تھوڑا بہت کم ہوا ہے جون کے قوارٹر میں 1633 کروڑ کا ہوا ہے پھر ستمبر میں 1821 کروڑ کا ہوا ہے تو ان کا جو ریبنیو ہے تو 1500 کروڑ کے اوپر کا ہے اور سب سے زیادہ ہوا ہے تین ہزار ستون کروڑ کا مارچ کے قوارٹر میں دستو نیٹ پروفیٹ کی بات کرتے ہیں تو نیٹ پروفیٹ میں دیکھیں ان کا 29 کروڑ کا پروفیٹ ہوا تھا ستمبر 2021 میں اور جون میں چار کروڑ کا اور مارچ کے مہنے میں 637 کروڑ کا اس سے پہلے دیکھتے تو مائنس تھا تو اب کمپنی اکتر سے پروفیٹ ماری ہے تو دوستو یہ اینویلی اور کوٹرلی نمبر تھے اگر ہم پرائز پروفارمنس کی بات کرتے ہیں تو پچھلے تین سال میں نکیٹیب ریٹن ہے 62% کا نکیٹیب ریٹن ہے اس پروفارمنس کی بات کرتے تو تین مہنے کا ریٹن مائنس ہے 13% کا ایک سال کا بھی مائنس آ گیا ہے 2.72% کا ہے اور تین سال کا بھی ریٹن مائنس میں ہے 62% مائنس ہے تین سال کا تو شیئر پرائز 100 روپیز تک گیا ہے اور گر کا لگا 71 روپیز تک آیا ہے دوستو تو ایک سمال کام کمپنی ہے ایڈلوائز فیننیشل سروسس لیمٹیڈ شیئر ہولڈنگ پیٹن کی طرف جھان دیتے تو 32.82% کی ہے ستمبر 2021 تک اور اس سے پہلے دیکھیں ایک سال پہلے 32.91% کی تھی پلیز شیئر بھی تھے بٹ یہ ہے کہ جون کے قوارٹر سے اکتر سے دیکھیں پلیز نہیں ہے اور 32.85% کی ہولڈنگ ہے اور ستمبر میں 32.82% کی ہولڈنگ ہے تو یہ پرموٹرز کی ہولڈنگ ہے اور افائز دیکھیں افائز کی جو ہولڈنگ ہے 31.77% کی ہے اور یہ ستمبر 2020 کی بات کرتے ہیں تو 31.84% کی ہولڈنگ تھی تو ان کی ایک طرح سے تو افائز نے تھوڑا بہت خریدہ بیچا ہے اور ستمبر 2021 میں 31.77% کی ہولڈنگ ہے اور دیکھیں ستمبر 2021 دیکھیں 3.18% کی ہولڈنگ ہے تو ڈی ایس نے دیکھیں ایک طرح سے بھیکوالی کی ہے اسی لئے سٹاک دیکھیں اوپر کی طرف سے گرہ ہے دوستو ہم شیئر پریج کے انصار بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے فائنیشل نمبر دیکھیں تو پروفٹ میں کمپنی آ رہی مارکٹ میں کریکشن ہے تو ایڈلوائز فائنیشل سرویسے لیمٹیٹ میں بھی کریکشن ہے اور اس کا اگر ہم پانچھے مہینے کا 2021 کا اگر ہم چارٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک طرح سے گھوم رہا ہے لگ بھگ 55 روپے سے 100 روپے کے بیچ گھوم رہا ہے دوستو اچھی ایک تیجی بنی تھی اگر ہم پرائز ڈیٹ کی بات ڈیٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں اس کا جو پرائز تھا لوگا لوگا ڈیٹ چھپن روپے پہ چار پانچ دو ہزار اکیس ہوتا یعنی میں مائی کے مہینے میں وہاں سے بڑھ کر دیکھیں یہ ہنڈیڈ ڈیٹ تک گیا تھا نینی آنویٹ پہ اسی پیسہ تھوڑا بہت یہاں پہ پھر جو نیویشک ہے انہوں نے پروفٹ بوکنگ کی ہے نیچے کی طرف آیا پھر اوپر کی طرف کیا تو ڈبل ٹاپ ٹائپ کا کیا ہے ہنڈیڈ ڈیٹ کے آسپاس اور پھر اس میں گر آوٹ رہی دوستو لگاتار اکر سے گر رہا ہے جنہوں نے لوگ پہ لیا تو منافع حصول کیا اس میں کی تین چار مہینے میں اکتر سے دگنا ہوئے اور سٹاک دیکھیں لوگ رہا ہے سکسٹی فور تو یہ سپورٹ ہے بھی اور ابھی اوپر کی طرف گیا یہ مان کے جلیے یہ ہے یہ ابھی اوپر کی طرف بھی سیونٹی وینڈ روپیس کے آس پاس closing آئی ہے تو آگے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سٹاک میں تھوڑا بہت pressure رہ سکتا ہے 77 روپیہ 40 پیسے کے اوپر اگر یہ closing دیتا ہے آنے والے سمائے میں یا پھر تیجی ہوتی ہے تو تب اس میں ایک تھوڑی بہت تیجی آ سکتی ہے سٹاک اوپر کی طرف 82 روپیہ 30 پیسے کے اس پاس 25 پیسے کے اس پاس جاتا ہوا دیکھے گا اور جو مین ہڈل رہے گا اس کا جیسے کی اس 45 پیسہ اس کے اوپر close ہونا ضروری ہے جیسے کی یہ ڈیٹ تھی 9 11 2021 کا نومبر کے مہنے کا اس کے اوپر close ہونا ضروری ہے 71 روپیز کے اس پاس ہے تو 84 روپیہ 85 روپیہ کے اس پاس آئے گا تو پروفٹ بکنگ کی سماؤنا رہے گی یہاں پہ اگر یہ 85 کے اوپر مانکے چلے گی 86 کے اس پاس closing دیتا ہے تو تب اس میں ایک تیجی کی سماؤنا رہے گی اوپر کی طرف لگ بھاگ یہ 90 سے 91 روپیہ تک جاتا ہوا دیکھے گا دوستے تو تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے ایڈل وائز فینینچل سرویسز لیمٹیٹ کو اوپر کی طرف مانکے چلے جیسے کی ابھی اگر کوئی ہزار قوانٹیٹی کھرینا چاہتے ہیں تو 500 قوانٹیٹی کھرینا چاہیے اوپر کی طرف 86 سے 90 روپیہ اور نیچے کی طرف کا جو رسک رہے گا دوستو جو سپورٹ رہے گا جیسے کی 71 روپیز کے اس پاس 64 کا رہے گا یہ رہے گا 64 روپیہ چالیس پیسہ جب تک یہ 64 روپیہ چالیس پیسے کے اوپر ہے تو تھوڑی بہت اس پر تیجی آتی رہے گی اگر گراؤڈ بھی ہوتا ہے تو اوپر کی طرف جائے گا بٹ 64 روپیہ چالیس پیسے کے نیچے اگر یہ فسلتا ہے تو پینک سیلنگ ہوگی پھر مانکے جلے گی 60 اور 55 روپیہ تک آتا ہوا دیکھے گا بٹ سٹاک جو ہے جیسے ہی 60 اور 55 روپیہ بھی آس پاس آئے گا تو باؤنس بیک بھی ہوتا ہوا دیکھے گا تو یہ لیولز ہیں آج تک ہے جو چارٹ بنا اس کے انسار انیلیسس اور بسلیسن ہے لیولز ہیں اور کچھ فائنیشل نمبر تھے ایمپرویمنٹ ہو رہا ہے ایڈل وائز فائنیشل سرویسے لیمریٹ میں دوستو ایڈل وائز فائنیشل سرویسے لیمریٹ کا انیلیسس اور بسلیسن کرتے ہیں تو جیسے کی فائنیشل نمبر دیکھا شیئر پرائز دیکھا کریکشن ہوگا ہے اوپر کی طرف سے تو تھوڑا بہت رسک رہ سکتا ہے سمال کپ کمپنی ہے اگر سیونٹی ون روپیز میں اس کو لیا جائے سپوچ ہزار کوئنٹیٹی لینا ہے تو فائنیشل لینا چاہیے اس شیئر کو نظروں میں رکھنا چاہیے اگر کوئی سو روپے کے نیچے کا سٹاک کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شیئر کو نظروں میں رکھئے اور اپنے رسک کے انسار انبسمنٹ کرنا چاہیے پیسہ لگانا چاہیے تو گروہ جہاں پر آئے گی تو ان کا ریبنی اور پروفٹ بڑھے گا تو اچھا کرتا بات دیکھ سکتا ہے پھر کوئی نیا ویڈیو لکھیں گے آج کے لکھتا ہی ہیں لینے بھائی